السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین جس روڈ کا میں کہہ رہا تھا شارع خالد اسی روڈ پر ہمارا ہوتل موجود ہے اور یہ آپ سامنے دیکھیں تو بالکل تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پر جمرات موجود ہے آدھے گھنٹے سپونہ گھنٹہ لگتا ہے یہاں سے جمرات اور مینہ بھی یہی ہیں یہ سب سے قریب ترین ہوتل ہے اور جو ظاہری جو آتے ہیں اکثر جو بڑے حضرات حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بہترین یہ مقام ہے اور یہ جگہ ہے جہاں سے لوگ جمرات کیلئے جاتے ہیں یہ دیکھنے جی عزیزیہ عزیزیہ کا منظر رشت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت رات کے تقریباً ساڑھے بارہ بج رہے ہیں اور آج تاریخ کونسی ہے بارہ تاریخ بارہ جون ہے دوہزار چوبیس یہ کبری خالد ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری نیچے اتر رہی ہے اور یہ عزیزیہ کا روڈ ہے پورا اور یہ جا رہا ہے سیرہ کبری خالد مینہ کی طرف ہم آپ کو آج مینہ دکھاتے ہیں چلائے ہیں یہ دیکھیں جی لوگ آ رہے ہیں وہاں سے زیارت کر کے اپنے ٹینڈو کی تو میں یہ اکثر بیانوں میں کہا کرتا ہوں کہ جو ظاہرین ہیں وہ ایک دو روز پہلے اپنے ٹینڈو کو اور علاقوں کو دیکھ لیا کریں تاکہ مانوس ہو جائیں جب جمرات کر کے آئیں تو زیارت زیارت کے لیے آپ جب توافع زیارت کے لیے جائیں تو آپ کو روڈ سے مانوسیت ہو یا اپنے عزیزیہ جو بیلڈنگ میں آنا چاہیں تو اس سے بھی مانوسیت ہو نیچے ناظرین یہ دیکھیں ہمارا ہوتل ہے بلکل سامنے یہ گلی بھی جا رہی ہے اور یہ گلی بھی جا رہی ہے کتنا قریب ہے یہ دیکھیں لوگ بھی جا رہے ہیں بلکل قریب ہے یہاں سے نیچے سٹیز لگی ہوئے ہیں اور سیدھا آپ جائیں اور اوپر دیکھیں مینہ کے محلات اور اس کے نیچے رابط علم اسلامی کے دفتر جہاں ہم ٹھہرے ٹھہرے تو دوہزار اٹھارہ کے اندر حج میں ان کی خصوصی دعوت پر چلیں آئیں آپ کو دکھاتے ہیں آج حاضرین یہ دیکھیں پوری ویڈیو میں آپ کو بنا کر پیس کر رہا ہوں مجھے دوہزار اٹھارہ کا حج یاد آ گیا اپنی اہلیہ کے ساتھ یہاں سے چلتا تھا میں اور نیچے اترتے تھے اس وقت ریائش ہماری مینہ میں تھی رابط علم اسلامی کے دفتر میں اور یہ یہ بھی بند کر دیا آمدنوں میں کھلا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ساری حجاج زیارت کر کے آ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ شوق اور ذوق ولولہ ہوتا ہے جو ان کو مینہ پہلے دکھاتا ہے یہ ان کا ولولہ جذبہ دیکھیں حاجیوں کا اور ہمیں بھی یہ ولولہ رات کے بارہ بجے یہاں پہنچا رہا ہے گرمی تو ہے رات کے ابھی ٹیمپریچر کتنے ہیں چھتیس تھرڈی سکس تھرڈی سکس دیکھیں جی کبری خالد آگئی ہم اندر جا رہے ہیں سیکرورٹی ٹیکس یہاں ہوتی ہے جس کے پاس نسوک کارڈ نہیں ہوتا وہ اندر نہیں جا سکتا اور یہ دیکھیں یہ آنے کا راستہ ہے یہ جانے کا راستہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ چار لوگ میرے ساتھ تین لوگ موجود ہیں باقی سب تھکے ہیں سب اپنے کموں میں ہیں یا اللہ شیخ یا اللہ ماشاءاللہ کبری خالد ختم ہوگئی کیسے لگ رہا ہے جی کیسے رہے مینہ آگیا جی آو جاؤ یہ لڑکا بس پوچھ رہا کتنا چلنا ہوگا بھئی چلنا ہی چلنا ہے یہ ماشاءاللہ یہ ہماری وہ روٹ یا سے رابطہ علم اسلامی کے دفتر ماشاءاللہ تاریخی جگہ پہ آگئے ہیں مینہ میں پوزی ہے ماشاءاللہ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارا ہمارا ہوتل ہے یہ وی آئی پی ٹرینٹ یہ سارے جتنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک و تعالی ناظرین مسجد خیف مشاعر مقدسہ میں مقدس ترین مقام شامل یہ مسجد مسجد خیف پہلے منظر دکھا چکا ہوں دوہزار اٹھارہ میں آج آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مسجد پورے سال بن ہوتی ہے صرف ان آٹھ نو دس گیارہ یہ مسجد کھولتے ہیں ابھی بھی بند ہے یہ لیکن باہر سے میں آپ کو یہ مسجد دکھا دیتا ہوں بیالیس ہزار سے زائد افراد اس میں نماز پڑ سکتے ہیں مزیدہ خیف کے اندر اور ایک سو چھہتر کندیلوں سے اس کو روشن کیا جاتا ہے ٹو بلیٹس سے اور اسی طرح بتائے جاتا ہے کہ دو سو چھپن ہجری کے اندر اس کی تعمیر و توسیح سلسلہ قائم ہوا تھا اور اس کے تقریباً بیس دروازے موجود ہیں ایک دروازے تھے اور اب بیس دروازے ہیں موجود ہیں الحمدللہ اور یہاں جن دنوں میں مقدس مقامات میں مسلمان حج کی ایام کے اندر اپنے فرائض اور ارکان پورے کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں ہزاروں کی تعداد کے اندر اپنی قیم ہونے کے باوجود یہاں قیام کرتے ہیں کچھ وقت گزارتے ہیں اور یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں آٹھ نو تاریخ کو یہاں کھچا کھچ بھریوی ہوتی ہے یہ مسجد بلکل جگہ ہی نہیں ہوتی اور آٹھ تاریخ کی فجر سے اس کا آغاز کر دیا جاتا ہے لوگ نماز عطا کرتے ہیں فجر کی نماز ازاد وغیرہ شروع جاتی ہے پھر ستر انبیاء علیم السلام اپنے کے سواریوں پر تشریف لائے تھے اس مسجد میں اور ستر انبیاء علیم السلام نے روایت میں آتا حج کیا تھا یہیں سے تشریف لے گئے تھے اس مسجد میں اور اس مسجد سے تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے تھے اس کے چار منارے اور چار مناروں میں سے ایک منارے کے بارے بتایا جاتا ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی در کے لئے قیام فرمایا تھا اور یہاں نماز عدا فرمائی تھا ماشاءاللہ اب ہم جمرات کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ جمرات یہ سامنے جمرات نظر آ رہے ہیں آپ کو میں قریب لے جانے کی کچھ کرتا ہوں حج کی تیاری ماشاءاللہ ہمارے جو ساتھی ہیں تیاریوں میں مصروف ہیں کیمپس وغیرہ کا معاینہ بھی کر رہے ہیں رفقائل ختمین ربود کے ساتھ حاضر ہوں اس بار انٹرنیشنل کافلہ ہے ماشاءاللہ ہمارا یہ ہے الحمدللہ یہ سارے منا کے کیمپ اور وہ سامنے دیکھ رہے ہیں نئی بیلڈنگز جو وی آئی پی جو لوگ پیکج لیتے ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہے کافی بیلڈنگز اس طرقی سے بنائی گئی ہے جس میں تمام تمام تر سہولیات موجود ہے جی بھئی کیا تاثرات ہے بھی رات کے وقت ہم آئے ہیں کوئی پتہ چلا آپ کو دن کے وقت آئے گا یہ موقع تو انشاءاللہ تیاری ہے جی بھئی نہیں ابھی آپ لوگ سو رہے تھے اور مجھے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ جاگے بھی نہیں ہیں جو ہے تاریخ رکم ہوئی ہے تو بھی ہونے جو جانتے ہیں نہ سوتے نہ سونے دیتے ہیں نہیں نہیں آپ نے یہ ہو گیا اب یہ خوب سو یہ جمراد ہے جی یہاں تک پہنچ گیا ہمیں اور آگے بچھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں تھگے ہیں واپسی بھی جانا ہے چلو جی واپسی چلتے ہیں ایک بار پھر دیکھ لیں بلڈنگز درسقاللہ 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 درسقاللہ